سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے مجھے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں یہ شائری یواؤں میں کافی پرچلی تھے نہ جانے ایسی کتنی ہی شائری دلکش شائری کرنے والے ہر دل عزیز فنکار راحت ان دوری اب ہمارے بیچ نہیں ہیں منگلوار کو ہارٹ اٹیک کے قارن ان کا دہانت ہو گیا ستر سال کے عمر میں ان کا ندھن ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ وہ کورونا سنکرمنٹ سے بھی جھوج رہے تھے وائرس کی چپیٹ میں آنے کے بعد سے ان دور استحت اورو بندو انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس میں ان کا علاج چل رہا تھا بھلے ہی انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہ دیا ہو لیکن ان کی لکھی قویتائیں شائریہ اور ان سے جڑے قصے انہیں ان کے چاہنے والے کے دلوں میں ہمیشہ جندہ رکھیں گے راحت ان دوری کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے شائری کرنے کا ان کا انداج بہت ہی دلکش تھا راحت صاحب جب گزل پڑ رہے ہوتے تھے تو انہیں دیکھنا اور سننا دونوں ایک انوبہوں سے گزرنے جیسا ہوتا تھا بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں مشائروں میں ان کی موجودگی ماتر ہی لوگوں میں ایک گجب کا جوش بھر دیتی تھی ان کا جنب اندور میں ایک جنوری انیس سو پچاس میں کپڑا میل کے کرمچاری رفت اللہ قریشی اور مقبول انیسہ بیغم کے یہاں ہوا وہ ان دونوں کی چوتھی سنتان تھے ان کی پرارام بھک سکچھا نوتن اسکول اندور میں ہوئی انہوں نے اسلامیا کرمیا کالیج اندور سے انیس سو تیہتر میں اپنے اس ناتک کی پڑھائی پوری کی اور انیس سو پچھتر میں بھوپال استطر برکت اللہ بشے بیدیالی سے اردو ساہتی میں ایم اے کیا اس کے بعد سال انیس سو پچاسی میں مدھے پردیش کے بھوج مکت بشے بیدیالی سے اردو ساہتی میں پی ایج ڈی کی اپادی پرابت کی ان کے پریوار کی آرثی کس تھیتی بہت اچھی نہیں تھی شروعاتی دنوں میں انہیں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے اپنے ہی شہر میں ایک سائن چترکار کے روپ میں دس سال سے بھی کم عمر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا انہیں چترکاری کرنا بہت پسند تھا اور اس چھتر میں انہوں نے جلد ہی بہت نام ارجد کیا تھا ڈاکٹر اندوری صاحب پچھلے کئے دشک سے مشاعرہ اور قوی سامیلن میں اپنے ہنر کا پردشن کر رہے تھے قویتہ پڑھنے کے لیے انہوں نے ویعاپک روپ سے انتراسٹری اس طرح پر یات را کی انہوں نے بھارت کے لگ بھگ سب ہی جلوں میں کبھی سمپراداؤں میں بھاگ لیا کئی بار انہوں نے امریکہ، بریٹین، کناڑا، سنگاپور، موریشش قویت، بہرین، اومان، پاکستان، بانگلہ دیش اور نیپال کی بھی یات را کی تھی عزقراؤں کے اگر خلاف ہیں اگر خلاف ہیں انہوں نے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہونے تو اگر خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھماں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے بھلے ہی وہ اب ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی شائری صدیو لوگوں کے منمستسک میں ان کی یاد کو تاجہ رکھیں گی جاتے جاتے ان کی ایک دلکش شائری کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں اسے آپ ان کی انتیم اچھا بھی کہ سکتے ہیں انہوں نے کیا خوب کہا تھا میں جب مر جاؤں میری ایک الگ پہچان لکھ دینا میں جب مر جاؤں میری ایک الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا جیکنیوز نیٹورک ایسی بے مشال سکشیت کو نمن کرتا ہے اور انہیں بھاو بھاہینی سردھانجلی دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی